عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسریہ کال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنوم عزیز دوستوں آج کل تائیوان کے حوالے سے کافی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں تھوڑا تائیوان کو پاکستان سے کمپیر کرنا چاہتا ہوں تائیوان کی آبادی ہے 23 ملین پاکستان سے 10 گناہ چھوٹا پاکستان کی 230 ملین ہے تائیوان کی آبادی 23 ملین ہے پاکستان کا شہر کراچی سے بھی کم آبادی ہے تائیوان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 446 بلین ڈالر ہیں جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس 34 بلین ڈالر ہے یعنی پاکستان آبادی میں تائیوان سے 10 گناہ زیادہ ہے جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس تائیوان سے 13 گناہ کم ہے تائیوان دنیا کے 50% سیمی کنڈیکٹرز بناتا ہے یعنی موبائل فونز کمپیوٹرز لیپ ٹوپس آئی پیڈز یہ سب میں یہ استعمال ہوتا ہے سیمی کنڈیکٹرز جو پوری دنیا کا 50% تائیوان بناتا ہے یعنی تائیوان کنٹرولز آل دیز الیکٹرونکس پاکستان دنیا کا 50% سے زیادہ ٹیررسٹ بناتا ہے یہ ہے بیسک فرق اتنے چھوٹے سے تائیوان کی ایکسپورٹس پاکستان سے کہیں گناہ زیادہ ہے جب تائیوان کی فیکٹریان چار سو چھیالیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کے لیے پروڈکس بنا رہے ہوتے ہیں ہزاروں فیکٹریان تب پاکستان میں قائم 30 ہزار سے زائد مدرہ سے ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جاہل پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ حالت ہے کہ 1.2 بلین ڈالر کی آئی ایم ایف کی قسط کے لیے نیوکلئر پاور اسلامیک ورلڈ کی اس بڑی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی کا چیف 1.2 بلین ڈالر کی آئی ایم ایف کی قرضے کی قسط کے لیے امریکہ کو ریکویسٹ کرتا ہے بجائے اس کے کہ یہاں پہ فیکٹریان ڈالیں یہاں پہ پروڈکس کریں ملو آپ معمولی مثال یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں اینرجی ریسورسز کے لیے نیوکلئر پاور اس دی بیسٹ بیلجیم کے پاس نیوکلئر بوم نہیں ہے لیکن بیلجیم ایک کروڑ کی آبادی کا اتنا سا ملک ہے جس میں سترہ ایٹمی رییکٹر ہیں جو پاور پروڈک کرتے ہیں پاکستان نے نیوکلئر کا اتنا زیادہ خرچہ کیا اتنا زیادہ پورا پاکستان اس پہ لگا رہا گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بوم بنائیں گے بجائے اس کے کہ ملک کی ترقی کے لیے نیوکلئر پاور کو اینرجی پروڈکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ جو اینرجی کے ریسورسز ہوتے ہیں نا کوئلہ پروڈک کرنے میں سب سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اوائل اس کے بعد آتا ہے بائیو ماس نیچرل گیس ہائیڈرو پاور نیوکلئر اور سولر پاور میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن آپ کو اپنے ملک کی خپت ہو ضرورت ہو تو آپ یہ سب چیزیں کریں گے ورنہ تو پیٹرول گیس باہر سے منگوائیں گے کیک بیکس بنیں گے اور آپ مدرسے قائم کرو مدرسوں میں آپ جہالت کی فیکٹریاں قائم کرو مدرسہ صرف اور صرف مولوی کے لیے جنت ہے اس لیے کہ مولوی کو مدرسے میں پڑھنے والے بچے سلیوز کے طور پر ملتے ہیں یہ بچے مولوی کے گھر میں مولوی کی بیوی کے لیے بھی خدمتگار ہوتے ہیں گھر کا سارا کام کرتے ہیں ایک ایک کام کر کے دیتے ہیں یہ بچے مدرسے میں صفائیاں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مولوی کو پاؤں دباتے ہیں ہاتھ دباتے ہیں اور سب سے بڑھ کے مولوی کو یہ سیکس سلیوز ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیونکہ مولوی ہے اب رحیم یار خان میں ایک مدرسے کا مولوی پکڑا گیا ہے جو ایک زمانے سے دس سے بارہ سال کے بچے اور بچیوں کا ریپ کرتا تھا اور بے شمار بچے اس کے ریپ کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا آخر یہ بات اس وقت کھلی جب کچھ بچوں نے اپنے ماں باپ کو منع کر دیا کہ ہم مدرسے نہیں جائیں گے کیونکہ مولوی ہمارے ساتھ یہ سب کرتا ہے پھر پولیس کو بتایا گیا اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا گیا اور اب وہ کیس چل رہا ہے لیکن آج تک پاکستان کا اتحاس گواہ ہے کہ ایسے باقیات کئی بار پکڑے گئے ہیں مجھے کوئی ریکارڈ اٹھا کے دکھا دے کہ کسی مولوی کے مدرسے کو فانسی ہوئی ہو یا بچے کے ریپ کے سزا ہوئی ہو یہ بنانا ریپبلک میں ممکن ہے